ہر صورت رانہ سناؤلہ کو گریفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم بارہ گھنٹے انتہائی اہم قرار پنجاب پولس کی بھاری نفری وزیر داخلہ کو گریفتار کرنے اسلام بات پہنچ گئی ذابطہ فوجداری کیس میں بڑی پیش رفت رانہ سناؤلہ کو کیسے گریفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے بڑھوں کی بیٹھک لگ گئی ہر صورت قانون پر عمل درامت کروایا جائے گا کسی کو کوئی معافی نہیں وزیر داخلہ پنجاب چودری پرویز الہی خود ایکشن میں آگئے رانہ سناؤلہ نون لیگ کے لیے ایک دن میں تین بری خبریں رانہ سناؤلہ کی گریفتاری کب اور کیسے ہوگی صدیق جان کے ہوش ربا انکشافات رانہ سناؤلہ کی گریفتاری کے لیے عدالت نے کتنا وقت دیا تہل کا خیز انکشافات ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ رانہ سناؤلہ کس شکنجے میں پھس چکے نہ وہ زمانت کروا سکتے ہیں نہ وہ چھپ سکتے ہیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آخاز کرنے سے قابل نہیں آنے والے دوستوں سے گزاری شئیب ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین رانہ سناؤلہ کو گریفتار کر کے عدالت میں نہ پیش کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی آج ہی رانہ سناؤلہ کو پیش کیا جائے جس صاحب بھڑک اٹھے اگر رانہ سناؤلہ کو پیش نہیں کیا جاتا تو کون سا آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رانہ صاحب زمانت کیوں نہیں کروا لیتے اس آگڈار کے بھی تو نہ قابل زمانت وارن گریفتاری جاری ہو چکے لیکن ڈار صاحب کو تو کسی نے گریفتار نہیں کیا وہ وزیر آزم کے جہاز میں آئے سینٹر بنے اور وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا لیکن رانہ سناؤلہ کے ساتھ دوہرہ سلوک کیوں ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ کس شکنجے میں پھس چکے ہیں لندن میں علیم خان کی نباس شریف سے ملاقات سیاسی محول میں ایک بار پھر ٹرننگ پوائنٹ اس ملاقات کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو گریفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے اشتہاری قرار دینے کی صدا مسترد کر دی مقامی عدالت میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے متعلق کیس کی سامات ہوئی مقدمے کی سامات سینئر سیول جج غلام اکبر نے کی دورانے سامات عدالت نے استفسار کیا کہ ابھی وارن گریفتاری جاری ہوئے یکدم اشتہاری کیسے قرار دے دیں ججج نے ریمارک سے دوبارہ اسلامباد جو ملزم کو گریفتار کر کے عدالت میں پیش کرو جس پر تفتیشی ٹیم نے درخواست کی ملزم چھپ رہا گریفتاری کی کوشش کے اب اشتہاری ڈیکلیئر کیا جا جس پر عدالت نے دوبارہ اسلامباد جا کر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو گریفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے دوبارہ وارن گریفتاری جاری کرنے اور اشتہاری قرار دینی کے صدا مسترد کر دی جس کے بعد رانہ سناؤلہ کی آفیت اسی میں ہے کہ اس کو گریفتار کیا جائیں یا وہ خود عدالت میں پیش ہو جائے ناظرین رانہ سناؤلہ کے خلاف انٹی کرپشن نے کلرکہار میں مبین آرازی فراڈ میں مقدمہ درج کیا تھا دو روز قبل رابلپنڈی کے سینئر سیبل جج کرمینل ڈیوین مارل ٹرائل کورٹ غلام اکبر نے بفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری کیے تھے رانہ سناؤلہ پر چار سو بیس چار سو اکتر ایک سو نو چار سو سر سٹھ چار سو اٹھ سٹھ اور دیگر دفعات کے تحت انٹی کرپشن سیل کو مطلوب ہیں ترجمان انٹی کرپشن نے وضاحت کی تھی کہ انٹی کرپشن انکواری میں حاضر نہ ہونے کے باعث رانہ سناؤلہ کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری مقدمہ نمبر بیس بٹاون نس میں جاری ہوئے ناچنے سے آپ قانون کے ساتھ مزاق کہیں یا کچھ جب کسی ملک کا وزیر داخلہ قانون کا اعترام نہیں کرتا تو ملک میں کیا مثال سیٹ ہوگی یہی وجہ کہ جب تک وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے وارن گریفتاری پر تعمیل نہیں ہو سکی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف دھوکہ دہی کے مقدمے میں انٹی کرپشن ٹیم رانہ سناؤلہ کو گریفتار نہ کر سکی جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے قانون پر عمل درامت کرنے والوں کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیم وزیر داخلہ کی گریفتاری کے لیے تھانہ سیکیٹریٹ آئی اور ایسے چو سے ملاقات کی عدالتی حکم نامہ اور وارن گریفتاری بھی ایسے چو کے حوالے کیے ناظرین اس کے باوجود وارن گریفتاری پر تعمیل نہ ہونے کے سباب انٹی کرپشن ٹیم واپس ربانہ ہو گئی انٹی کرپشن ٹیم کیامت کے انٹری بھی ریجسٹر میں نہیں کی گئی انٹی کرپشن ٹیم کا کہنا تھا کہ ہم عدالتی حکم پر آئے تھے لیکن ہماری گاڑیاں بھی تھانے سے نکل با دی گئیں دوسری طرف ایسے چو دھانے سیکیٹریٹ نے موقع پیشیا کے وارن کے حوالے سے فائل لے لی گئی ہے اس سلسلے میں بعد میں آگاہ کیا جائے گا ناظرین مسلم نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نباز فریف سے لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما علیم خان اور دیگر وزیراعظم شہباز شریف کے مشریف برائے سیاحت اور کھیل آن چودری نے ملاقات کی ذرائع کے مطابق ملاقات پنجاب حکومت کے حوالے سے بات چیت کی گئی جبکہ ملاقات میں مریم نباز بھی موجود تھی آن چودری اس اہم ملاقات میں شرکت کے لیے لندن آئے ہیں نباز شریف سے ملاقات کے بعد علیم خان نے میڈیا سے سیاست پر بات کرنے سے گریز کی اور کہا کہ موسم کی بات پوچھیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لندن کے موسم کا پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مریم نباز بھی حسن نباز کے دفتر سے روانہ ہو گئی اور اس دوران ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں کیا ہونے چاہ رہے ہیں اس میں مریم کا کہنا تھا کہ میڈیا سے اندر بیٹھ کر بات ہوگی پنجاب حکومت کی تبدیلی کی سوال پر جواب میں ان کا کہنا تھا کہ تمام باتیں ابھی بتا دوں اتنی بات فیملی سے نہیں ہوتی جتنی میڈیا سے ہوتی ہے ناظرین اساقڈار صاحب کو عدالت کئی سال بلاتی رہی پر وہ نہیں آئے سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد ازر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مریم سبدر سیدھی انہی فلیٹ میں واپس گئیں جو عدالت کہتی ہے ان کے اعتراف کے باوجود ان کی ملکیت نہیں اساقڈار صاحب کو عدالت کئی سال بلاتی رہی پر وہ نہیں آئے پھر ایک دن عدالت نے ان کے وارن منصوخ کر دی وہ فوراں واپس آکے وزیر بن کر جبکہ حامل زمان کو بھی آج عدالت نے جیل بھیج دیا ناظر عمر صرف راسیمہ نے کہا کہ شریف خاندان ملکی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف راسیمہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک بھگوڑا وہر بیٹھ کر ملکی اداروں کو بدنام کر رہا ہے نواز شریف نے قومی اداروں پر سنگین الزامات لگا ہے جبکہ شریف خاندان ملکی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے ایک بھگوڑے مجرم کی عمام سے خطاب کو زبدستی ریاستی وسائل سے نشر کروانا قابل مضمت ہے نواز شریف کی تقریب میں ان کے اداروں کے خلاف ان تقامی سوچ واضح نظر آتی ہے عمران خان کے مقبولیت نے پی ڈی ایم کے آساب شل کر دیئے ناظرین صدیق جان نے انکشاف کیا کہ آج کل چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس سے لگتا نہیں کہ رانہ سناؤلہ کو گریتار کیا جائے گا رانہ سناؤلہ کا زمانت کروانے کی لاہور ہائی کوٹ آنا ہوگا وہ اس وقت اسلامباد میں موجود ہیں اگر پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو گریتار ہو جانا ہے اس لئے رانہ سناؤلہ خود کو اسلامباد میں سیف محسوس کر رہے ہیں اسلامباد پولیس رانہ صاحب کے انڈر ہے دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ اسلامباد پولیس کو آئینی طور پر انٹی کرپشن کے ساتھ مل کر رانہ سناؤلہ کو گریتار کروانا چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر بہت کم ہی چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں ناظرین اصابدار کے کیس میں ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں مریم نواز کے کیس ہمارے سامنے ہیں نواز شریف کا کیس دیکھیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس میں کسی سے چھپا نہیں اس لئے اگر کہا جائے کہ اس ملک میں غریبے کے لیے قانون ہیں امیر کے لیے کوئی قانون نہیں قوم کی تواحالی کوئی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شریف خاندان اور ان کے حواریوں کے لیے اللہ قانون ہیں جبکہ باقی ہم سب کے لیے اللہ قانون ہیں یہ کہنا ہے جناب اعتزاز صاحب کا وہ برسوں سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں ناظرین اصابدار صاحب کو عدالت کئی سال بلاتی رہی پر وہ نہیں آئے سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اصابدار صاحب کو عدالت کئی سال بلاتی رہی پر وہ نہیں آئے پھر ایک دن عدالت نے ان کے وارن منسوق کر دی وہ فوراں واپس آ کے وزیر بن کے جبکہ حامل زمان کو بھی آج عدالت نے جیل بھیج دیا ناظر عمر صرف راستیما نے کہا کہ شریف خاندان ملکی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف راستیما نے اپنے بیان میں کہا ایک بھگوڑا وہر بیٹھ کر ملکی اداروں کو بدنام کر رہا ہے ناظر شریف نے قومی اداروں پر سنگین الزامات لگا ہے جبکہ شریف خاندان ملکی آئین اور قابنین کی دھجیاں اڑا رہا ہے ایک بھگوڑے مجلم کی امام سے خطاب کو زبدستی ریاستی وسائل سے نشر کروانا قابل مضمت ہے ناظر شریف کی تقریب میں ان کے اداروں کے خلاف ان تقامی سوچ واضح نظر آتی ہے عمران خان کے مقبولیت نے پی ڈی ایم کے آساب شل کر دیئے ناظرین صدیق جان نے انکشاف کیا کہ آج کل چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس سے لگتا نہیں کہ رانہ سناؤلہ کو گریتار کیا جائے گا رانہ سناؤلہ کا زمانت کروانے کی لاہور ہائی کوٹ آنا ہوگا وہ اس وقت اسلامباد میں موجود ہیں اگر پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو گریتار ہو جانا ہے اس لئے رانہ سناؤلہ خود کو اسلامباد میں سیف محسوس کر رہے ہیں اسلامباد پولیس اور رانہ سحاب کے انڈر ہے دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ اسلامباد پولیس کو آئینی طور پر انٹی کرپشن کے ساتھ مل کر رانہ سناؤلہ کو گریتار کروانا چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر بہت کم ہی چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں ناظرین اصابدار کے کیس میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مریم نواز کے کیس ہمارے سامنے یا نواز شریف کا کیس دیکھیں شریف اور حمزہ شریف کا کیس میں کسی سے چھپا نہیں اس لئے اگر کہا جائے کہ اس ملک میں غریب ہیں لئے قانون ہیں امیر کے لئے کوئی قانون نہیں قوم کی تواحالی کوئی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شریف خاندان اور ان کے ہواریوں کے لئے علاق قانون ہیں جبکہ باقی ہم سب کے لئے علاق قانون ہیں یہ کہنا ہے جناب اعتزاز صاحب کا وہ برسوں سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں